اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی بیوائیوں اور پریشانیوں سے بچار آمید مامی تو چلیں آج کی بلوگ کرتی ہیں سٹارٹ تو یہاں پہ ہو رہا دوپہر کا ٹائم اور ابھی جو ہے ماما آگئی ہیں کچن میں کیوں کہ وہ ہمارے لئے لنچ میں آج بہت ہی ایک خاص ریسپی بنانے جاری ہیں جس کا نام ہے چرسدہ سٹائل موٹے چاول دو میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں ساتھ ہی ساتھ دو میڈیم سائز کے ٹماتر بھی تھے اور پھر اس کے بعد ہمارا گوش ایڈ ہو جائے گا تو اس ریسپی کے اندر آپ نے میک شور کرنا کہ جتنا زیادہ گوش ہو تو اتنا ہی زیادہ یہ مزے کا بنے گا تو اس کے اندر آپ لوگ حیران ہو گئے ہوں گے کہ کوئی اوئل ہم نے کچھ نہیں شامل کیا تو جو لوگ ڈائیٹ پہ ہیں تو وہ بھی ایزلی یہ ریسپی بنا سکتے ہیں اپنے لیے پھر اس کے بعد ہمارا سال شامل ہو گیا ساتھ ہی ساتھ ایک ٹی سپون بھر کے کوریانڈر پاورڈر ہاف ٹی سپون کے برابر جو ہے ریچلی فلیکس اور ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر بھی تھا کیومن سیز جو ہے یعنی کہ زیرا تو وہ بھی تقریباً ہاف ٹی سپون کے برابر اور پھر جو ہے ٹرمریک پاورڈر ون بائی فور ٹی سپون اور یہاں پہ ماما سے غلطی ہوگی ان کو ابھی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ کیونکہ دونوں جو ڈبے ہیں نا بلکل ایک جیسے ہیں اور کلر بھی ایک جیسا ہیں ہاں مجھ سے بھی ایک بار غلطی ہوئی تھی جب میں نے بوٹل کو پلٹ کے دیکھا تو میں نے بولا ہائی یہ تو چارٹ مسالہ پاورڈر ہے ماما اس کا کچھ کرنا پڑے گا دوسرے جار میں ہمیں ٹرانسفر کرنا چاہیے اچھا تو یہ دیکھیں ہم نے پریشور پیور مور جو ہے آن کر لیا ہے اور یہ تقریباً آدھے گھنٹے میں گوش ہمارا گل جائے گا اچھا تو یہاں پہ جلدی سے چاولوں کو سو کر لیتے ہیں اور دو کب بھر بھر کے چاول ہیے ہیں اور پھر اس کے بعد ثابت مونگ ہے تقریباً ایک کب بھر کے اچھا تو پھر آپ نے سرچ سے مکس کر کے تو گرم پانی میں رکھتے ہیں اور اس کے لیے نا موٹا چاول یوز ہوتا ہے ہم ان چاولوں کے لیے خاص طور پر تو آپ نے میک شور کرنا ہے تو یہ لاسٹ آئی ماما نے عید کے دن پر یہ چاول بنائے تھے اور ارہم کے سارے دوست آگے تو اس کے ایک دوست کو جو ہے یہ چاول بہت زیادہ پسند آگے تو پھر اس نے اپنی ماما کو بتایا کہ ان کی ماما نے بہت ہی زبردست قسم کے چاول بنائے ہیں اور اسے موٹے چاول بولتے ہیں تو انہوں نے نام رکھ دیا چرسدہ چاول ہاں بلکل آپ لوگ کوشش کر اس میں بڑے بڑے پیس میں گوش ڈالیں اور گوش بھی ہو ہڈی بھی ہو ساتھ میں اور اس کو اچھی طریقے سے گلان ہے جیسے آپ کے سامنے ابھی جیسے حلیم کے لیے گوش کو نہیں گلاتے تو سیم اسی طریقے سے آپ نے گلان ہے فل شریڈڈ ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد یہ سو کیے چاول اور پانی جو ہے ہمارا ایڈ ہو چکا ہے بول میں اور ابھی پھر سے ہم لوگ آن کر لیں گے پریشیر کوکر کو ہاں الحمدللہ بس اس کے ساتھ ہمارا کام ہو رہا ہے ایشہ کو اچھا نہیں لگ رہے اچھا لگ رہے نہیں نہیں مطلب زیادہ ٹائم لگا رہا ہے یہ پکانے میں یہ تو ہیٹر نام دیتے میں اس کو کہتی ہی نہیں ہیٹر نہیں بولو اس کو ممہ انسٹن پوٹ بلکل ہیٹر کی طرح ہے مرنہ سٹوپ پہ سارے کام ایک منٹ میں ہو جاتے ہیں ایشہ یہ دیکھیں یہاں پہ مامنا اس کے لیے تڑکہ ریڈی کری ہیں کیونکہ ہم لوگ نے اوئل نہیں ڈالا تھا تو ابھی ہم لوگ اوئل ایڈ کریں گے اچھا تو اوئل لیا تقریبا ہاف کپ کے قریب اور پھر اس کے بعد دو میڈیم سائز کے ہمارے پیاس شامل ہو گئے تو اچھے طریقے سے جب یہ لائٹ برون ہو جائے تو پھر اس کے اندر ڈال دیں ہاں اور اچھی طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنے اور اس کو مکس کرنے کبھی ایک طریقہ ہوتا ہے یہاں پہ میں ارحم کو میں نے بولایا میں نے کہا ادھر آجاؤ میں نے بھی اپنا پاور لگا لیا عائشہ نے بھی لگا لیا تو ارحم کو ہم نے بولایا ادھر آؤ اس کو اچھی طریقے سے مکس کرے تاکہ اس کا ریشہ باہر آ جائیں گوش کا اور پھر ہی آپ کے چاول مزدار قسم کے لگیں گے ہاں اور اتنا اس میں ذائقہ تانا کہ کیا بتائیں عائشہ اور مجھے تو بہت زیادہ موٹی چاول پسند ہے اور میرے بچوں کو اتنی نہیں پسند نا ارحم کو ہم اور ہم تو بس آپ کو بتائے چکن کا ہی شوقین ہے ہاں وہ گوش خور رہی ہیں بس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ کتنا اچھا ریشہ بنائے نا ہم جیسے حلیم میں نہیں بناتی ماما سیم اسی طرح کا اچھا تو ابھی جلدی سے سرف کر لیتا ہے اور دیکھیں صبح سے شام ہو گئی مغرب کی ازان بھی ہو گئی اور ابھی ہمارا کھانا تیار ہوا تو یہ بہت ہی سست قسم کا ہے یہ جو ہمارا نیا والا انسٹن پوٹ ہے اچھا چاولوں کے اوپر آپ نے دیسی ہی آٹ کر لینا اور بس پھر اس کے بعد انجوئے کریں ہاں مجھے تو گرین چٹنی بہت پسند ہے اس کے ساتھ ہچاروی ساتھ میں آئیشہ تو دھائی کے ساتھ کھاتی رہتی ہے اور اس کا ایک ٹرک ہے جب بھی ایسے موٹے چاول بنتے ہیں یہ کہتی ہے اس کو تھنڈا نہیں ہونے دینا جب یہ تھنڈے ہو جائیں پھر اس کو نہیں پسند ہاں میں ہاتھ بھی نہیں لگاتی پھر کیونکہ پھر ممہ جیسی چاول تھنڈے ہو جاتے تو وہ ذائقہ ہی نہیں رہتا ہاں نا میں پھر کوشش کرتی ہوں کہ یہ میرے سامنے ہو تو تب میں یہ ایسے ڈش بناوں اور بلکل بھی اس میں بریک نہیں ہونا چاہیے فٹا فٹ جیسی سرپ ہو جائنا تو کھا لو اچھا تو یہاں پہ میں مزلائے کے دلما مال کیونکہ ماما نے اپنے لئے کچھ منگوائے اپنے لئے تو نہیں گھر کے لئے ہاں سچ میں آئیشہ ہر ایک چیز ہے اگر پتی لئے آرڈر کرتے ہیں تم لوگ کہتے ہیں ماما کے لئے ہم گفت مانگوارے ہیں خاک میرے لئے گفت مانگوارے ہیں یہ تو گھر کی چیزیں ہیں ہاں یہ بھی ہے ممہ لیکن آپ کو یہی چیزیں پسند ہے تو اس کے علاوہ اور کچھ پسند ہی نہیں آتا ہاں بہت زیادہ چیزیں پسند ہیں لیکن تم لوگ مجھے جانتے ہی نہیں ہو اچھا نہیں ماما سب سے زیادہ آپ کو پتی لے اور ڈشز ان سب کا شوق ہے ہاں بلکل صحیح کہہ رہی ہو اچھا تو ابھی ہم لوگ آگے ہیں سفورہ اور یہاں سے مجھے گفت لینا تھا کس کے لئے ہاں ہمارے جو نیبر ہیں ان کی بیٹی آئی ہے تو ان کے لئے آئیشہ نے گفت لینی ہے تو بس ہم لوگ یہاں پر جوز کر رہے تھے کہ کیا لیں اور کیا نہ لیں بلکل سچ میں یہاں تو انسان آ جاتے یہ لے لے وہ لے لے لیکن آئیشہ آپ لوگ کو پتہ ہے وہ کہتی ہے میں تو میک اپ کرتی نہیں ہوں فائدہ ہی نہیں ہے مجھے یہ لینے ساری چیزیں کیا ہے آئیشہ پڑے پڑے ہمارے چیزیں ایکسپائر ہو جائیں گی میں کون سا ہوں تو اب میک اپ کی شوقین ہوں ہاں بہت شوقین نہیں ہے مجھے تو اتنا زیادہ اچھے لگے ساری چیزیں اتنا مزا آ رہا تھا میں نے کہا بس یہاں سے نکلوں ہی نہیں ماما کا سب سے زیادہ یہاں کے پرفیومز اچھے لگے ہاں پرفیوم تو آف اللہ اتنے زبردست اتنا وہ لیکن بس ماشاءاللہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں بس کچھ شوق نا تھوڑا سا انسان نا سائٹ پر رکھ لیتے ہیں سائٹ پر کیوں ماما ہاں نا آئیشہ کیا ہے ماشاءاللہ تم لوگ کی فیزے ہیں ماشاءاللہ تم لوگ کی بہت سارے اخراجات ہیں آپ لوگ کو پتہ ہے ہم کہاں رہتے ہیں مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اس لئے ہم اپنی اوپر تھوڑا سا کر لیتے ہیں لیکن بچوں میں کوئی کمپرومائز نہیں چلے گا کیوں ماما ایسا کیوں ہوتا ہے پہلے آپ نے اپنے شوق پورے کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں نہیں نہیں ہمارا بس ہم میں کہتی ہوں بس جب میری شادی ہو گئی بچے ہو گئے اس کے بعد بس میرا پورا زندگی ہے وہ ختم ہو گئے بچوں کی زندگی سٹارٹ ماما ایسا کیوں سوچتی ہیں لٹرلی ہر ایک مدر کی یہی سوچ ہے ہاں بس پتہ نہیں ہے بس اللہ پاک نے ایسی ماں کو بنایا ہے لیکن نہیں یہ غلط ہے نہیں غلط کیا غلط ہے ہمیں جو بھی کچھ آئی ہوتا ہے ہمارے پیرنٹس ایک دم سے ہماری وش وہ پوری کر لیتا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ سچ میں ہم میں کبھی بھی یاد نہیں ہے ہم لوگ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ اچھا یہاں پہ دیکھیں ہوم سینٹر ہم لوگ آگے ہیں کیونکہ ماما کو یہاں سے ٹی سیٹس رہیے تھے اور ویسے تو ہم لوگ نے منگوائے تھے لیکن پھر بھی یہاں پہ چیزوں وغیرہ دکھا رہی ہوں آپ لوگ کو کیونکہ جیسی یہاں پہ آ جاتے ہیں تو بہت زیادہ اچھا رکھتا ہے ہر ایک چیز اتنی اچھے طریقے سے ان لوگوں نے ڈیکریٹ کیوئی ہوتی ہے بہت زیادہ اتنا مزہ آتا ہے دل چاہتا ہے کہ یہ اٹھا ہوں وہ اٹھا ہوں یہاں کی چیزیں بہت زیادہ مطلب ایک ٹریک کرتے ہیں انسانوں کو اسپیشلی یہاں کے برطن دیکھیں کتنے کلر فل ہیں اور اس بار تو میں سارے وہ ٹی سیٹس ہی دیکھ رہی تھی اور اٹھا رہی تھی اچھا تو یہاں پہ ٹو ٹو فٹی پرسن سیل لگی ہوئی تھی اور رش تو خیر اتنا نہیں تھا منہ خیال میں لوگ نہ آن لائن چاپنگی پریپر کرتے ہیں لیکن ہم ان لوگوں میں اسے بلکل نہیں ہیں کیونکہ اینڈ میں جو ہمارا ساتھ کچھ ہوا نا تو وہ آپ لوگ کو بعد میں پتا چلے گا خیر یہاں پہ چیزیں وغیرہ دیکھیں کوکنگ سپونز ماما دیکھ رہی ہیں یہ بھی میں نے ماما کے لیے ایک منگوایا تھا اور اس کی طرح ماما نے مجھے بولا کہ دو چار اور منگوا لیتی ہاں بلکل آئیشہ کو میں کہہ رہی تھی آئیشہ اتنی پیاری لگ رہے ہیں مجھے تو آئیشہ کہہ رہی نہیں ماما پہلے ایک گونا استعمال کر کے دیکھو پھر تب میں دوسرا مانگوا ہوں گی کیونکہ اگر ایک جلدی خراب ہو گیا تو اور بھی بہت جلدی خراب ہو جائیں گے تو ایسی فضول میں پیسے ویسٹ ہو جائیں گے اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ پتیلے وغیرہ پینز بھی ہیں اور ان پہ بھی کافی اچھی سیل تھی ہاں اچھا سیل تو تھا لیکن تم نے ریسنڈ مجھے نا وہ گفٹ کیے تھے نا وہ پتیلے میرے پاس پڑے ہے لیکن میرا دل بہت کر رہا ہے کہ میں لے لوں ہم تو مما لے لے نا اٹھا لے تو ماما وہاں پہ میرے لیے پلوز وغیرہ ڈھون رہی تھی میں نے ماما کو بولا مما مجھے نہیں چاہیے میرے پاس ایک راؤنڈ والا پلو ہے تو وہ کافی ہے میں یونیورسٹی بھی کبھی کبھا لے کر چاہیے جاتی ہوں کیونکہ وہاں پہ جب میرا آف ہوتا ہے تو میں مسجد میں جا کے پیٹ جاتی ہوں ٹیک وغیرہ لگانے کے لیے تو بس میں نے ماما کو بولا مما اللہ ہے آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پلو میں ایک چیز بھی نہیں ڈھون رہی تھی یہ مجھے کہہ رہی تھی اگر مجھے چاہیے تو مجھے گول والا چاہیے میں نے کہا عائش ہے جو تمہارے پاس ایموجی ہے وہ مجھے کافی بہت زیادہ بورا لگتا ہے وہ تو میں کچھری میں پھینک لوں گی یہاں سے اچھا والا چاہیے تمہارے لیے یہاں پہ بلانکٹس چیکنے اتنے زیادہ کمفرٹول اور کوزی تھے بہت زیادہ سوفٹ تھا سچ میں اتنا مزہ آرہا تھا ہاتھ میں پکڑ کے ایسا لگتا ہے جیسے روئی پکڑی ہو ہمہ بابی کے لیے لے لیک بابی کے لیے لے لیکن وہ ناخرون سے اس کو پورا پار دے گا اس کریچ کر دے گا بہت زیادہ شرارتی بچہ ہے ہاں نا اتنا زیادہ تنگ کرتا ہے عائشہ یہاں جب آگئی تھی عائشہ کہ رہی کہ آش بابی کو بھی لے کر آ جائی تھی میں نے کہا ہاں سارے برطن جو تمہیں اٹھا اٹھا کے تھوڑ دیتے وہ کیا کرتا آپ لوگ کو بھی آج بہت زیادہ مزہ آیا ہوگا کیونکہ آپ لوگ بھی ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں ونڈو شاپنگ نہیں موبائل شاپنگ ہاں عورتوں کی تو یہ ساری چیزیں کمزوری ہیں میں نے تو کل انجوئے نہیں کیا لیکن ویڈیو کو دیکھ دیکھ کے انجوئے کر لوں کیونکہ میں عشت کے لیے پیلو ڈھونڈ رہی تھی اس میں ہی مگنتی پورا مارکیٹ دیکھا میں نے مطلب بلکہ ماما کو میں بولی ماں یہ کام چھوڑیں پہلے یہاں پہ پیارے پیارے برتن دیکھ لیں تو وہ بولتی ہے نئی میں نے یہ آج لازمی کرنا ہے میں نے پورا پتہ نہیں کیا زد لگائی ہوئی ہے میں نے کہا یہاں سے میں نہیں جاؤں گی تب تک تمہاری لیے جب پیلو نہیں خریدوں گی یہ میرے تمہارے ساتھ وعدہ ہے اس کو میں نے چھوٹے بچوں کی طرح وہ جو ٹوفیاں لیتی ہیں چوکلیٹ کی ماما ماما مجھے آج چوکلیٹ چاہیے بچوں کی طرح ماما زد لگائی ہوئی تھی انہوں نے خیر تو فائنری وہ یہاں پہ کامیاب ہو گئی اور برتن دیکھنے کے لیے آگئی ہیں اور یہ انہوں نے کاسٹ آئرن کا پین اٹھایا اف اتنا زیادہ بھاری تھا مجھے بولا کہ یہ اٹھاؤ مجھے لگا کہ اتنا زیادہ ہیوی نہیں ہوگا جیسے ہمارا پین ہے تو بلکل ویسی اب میں نے اٹھایا مجھ سے نیشے گرنے والا تھا یہ خود ہی سے ہیل گئی جیسے کسی میں کوئی بوم دے دیا ہاتھ میں میں نے کہا اتنا بھی ہیوی نہیں ہے لیکن سچ میں بہت ہیوی تھا بہت زیادہ تو یہ تو ککنگ کے لیے بلکل نہیں ہے اسپیشلی ماما کے لیے ماما جلدی جلدی کام کر رہی ہوتی ہیں ہاں نا پتہ نہیں یہ کونسا کاسٹ آئرن ہے ہے نا عجیب سا تھا وہاں پہ اتنا زیادہ رش تھا کاؤنٹر کی اوپر تو ماما نے بولے کہ چلو سیب شیک آؤٹ کر لیتا ہے اور ویسے بھی ہمیں طریقہ تو آتا ہے یہ سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہو گیا تھا ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے لیکن ماما نے بولا کہ نئی بھئی ہمیں ضرورت نہیں ہے اچھا تو یہ دیکھیں آن لائن آرڈر ہمارا آ چکا ہے تو انہوں نے بولا کہ کھول کے چیک کریں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے تو ماما نے جیسی اوپن کیا نا تو میں ان کی شکل لیکھ رہی تھی میں نے کہا آئیشہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے گفٹ سے میں نے خریدہ ہو نا مجھے ایسا اس کا وہ لگ رہا تھا ایسے ہاتھ سے بھی ٹچ کر رہی تھی آئیشہ کہہ رہی تھی ماما واپس کرنی ہے میں نے کہا نہیں نہیں گھر لے کر جا رہا ہے تو ماما نے مجھے ایسا کچھ نہیں بولا لیکن ان کی شکل سے مجھے لگ رہا تھا کہ دار میں کچھ کالا ضرور ہے اصل میں اس کے اوپر جو ڈیزائن ہوا نا تو وہ کافی رف ہے مطلب اسے ٹچ کرو تو عجیب سا فیل ہوتا ہے ہاں بالکل مجھے تو ایسا لگ رہا تھا مطلب دھوکی نا اس کا پورا کلر چلا جائے گا اس سے مجھے لگ رہا تھا آپ لوگ بھی دیکھ لیں آپ لوگ کی ساتھ بھی ہم مشورہ کر رہے ہیں کہ مطلب اس کو ہم نے ریٹران کرنا یا نہیں کرنا بھی تک تو ہمارے پاس پڑا ہے ابھی سوچتے ہیں تو آخری ڈیسیشن آپ لوگ کا ہوگا اچھا پلو جو ہے آپ لوگ نے میرا دیکھ لیا ہوگا یلو کلر کا جو کہ ماما نے زبردستی دلایا ہے یہ نہانے والا ٹاول ہے آئیشہ کہہ رہی تھی نہیں نہیں ماما نہانے والا نہیں ہے یہ برطن والا ہے میں نے کہا مجھے پتہ ہے اتنی بھی جاہل نہیں ہوں اچھا بابی یہاں پہ آگیا بابی نے بولا کہ اچھا تم لوگ انباکسنگ کر رہے ہیں تو میں تو رہ گیا ہوں پیچھے تو ابھی اس کو کیوٹ سا پین دکھا رہے ہیں ماما نے بولا تم ہائے لے نا اس میں چکن بوائل کروں گی تم کھاؤ گے اس چھوٹو سے پین میں تو وہ دیکھ کے خوش ہو گیا اور اس کے بعد کوکنگ سپون کو بھی سمیل کر رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے سچ میں اتنا خوشی ملتا ہے اس کو نا کہ کیا بتاؤں اتنا مطلب ہم سے زیادہ نا یہ ایکسائیٹڈ ہوتے ہیں کہ نئی چیزیں آئی ہیں گھر میں تو انسپیکٹر کی جالا آ جاتا ہے انسپیکٹ کرنے کے لیے ابھی شاپر کے اندر بھی گز گیا کہ اور کوئی چیز تو نہیں رہ گی ہاں کہ میں نے دیکھا ہی نہیں میں نے کہا سیرا بل پڑا ہے اندر وہ بھی سنگلو تاکہ تمہیں تسولی مل رہے ماما نے بولا کہ چلو یہ ٹی سٹ نا مجھے گھر پہ اٹسہ لگے گا کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ روشنیاں اور کافی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو اس لئے انسان کافی کنفیوز رہا تھا لیکن جیسے یہ میں نے کھول کے ماما کے سامنے رکھا نا تو ماما بولتی ہے نہیں نہیں مجھے نہیں پسند اچھا تو آپ بھی بتائیں کہ آپ کو کیسا لگائیے پکچر میں اتنا پیارا لگ رہا تھا ایشہ نے مجھے دکھا ہے ایک دفعہ ہمارے ساتھ اس طرح پہلی بھی ہوا تھا لیکن اس ٹائم ہم لوگ نے منگوائے نہیں ہم نے بولا کہ سٹور جا کے تو وہاں پہ دیکھیں گے تب ہی ہم لوگ آرڈر کریں گے لیکن نہیں بھئی وہاں پہ ہمیں پسند نہیں ہے تو شاید میں بھول گئی تھی اس بار میں نے ماما کو ٹی سیٹ آن لائن دکھایا اور یہ بھی کوئی سستہ نہیں تھا اس کی پرائز میں نے خواہر میں ایٹی نائن تھی اچھا صحیح آئیشہ جتنے اس کا پرائز ہے اتنے اس کا شکل نہیں ہے واقعی بہت ہی زیادہ چیف لگ رہا ہے یہ کیونکہ یہ جگہ جگہ سے اس سے گولڈن کلر کا جو ہے وہاں پہ ہٹ گیا تو یہ واش کر کر کے تو اور زیادہ خراب ہو جائے گا تو پتہ نہیں ہم لوگ اتنا زیادہ کنفیوز ہیں شاید لیکن وہاں ہماری ویورز کی اوپر ہیں یہ بھی ہے اور یہاں پہ ہم لوگ کھیل رہے ہیں برتن برتن میں نے کہا چلو چائے بناتے آئیشہ کہنے مجھے چائے نہیں پسند مجھے آپ جوس پلائیں ٹی سیٹ میں اچھا تو یہ برتن جو ہے ماما آپ کو دکھا رہی ہیں گولڈن کلر کے تو انہیں نے فائنلائز کیا تھا کہ اس کے ساتھ یہ رکھ دوں گی ہاں میں نے کہا یہ پلیٹ دیکھیں یہ سیٹ کتنا پیار ہے یہ ہم نے کچھ سال پہلے لیا تھا مطلب پہلے نا کالیٹی بہت اچھی تھی چیزوں کی ابھی بہت زیادہ بیکار کالیٹی آ رہی ہے واقعی یہاں پہ دیکھیں بابی کے ساتھ ماما پیار کر رہی ہے اور ان کا پیار کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اسے دراتی ہیں ماروں گی ماروں گی میں ایسے ہاتھ اٹھاتی ہوں میں ایک تپڑ لگاؤں گی اسے کرتا ہے چیزوں کی طرح آنکھیں بند کرتا ہے کہ ابھی مجھے تپڑ لگا لے گی لیکن نہیں بھائی ماما پیار کرنے کا طریقہ ہی ہے تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کو اچھا لگو تو ہمیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ سب کو میرا یہ آج کا ولوگ کیسا لگا تل دن تک کے اور اللہ حافظ